پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اظہار فرمایا تھا کہ میں اس کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں کے گوہے کہ یہ اتراز ہوا کہ آخر آدم کے اندر کونسی ایسی صلاحیت ہے آدم کے اندر کونسی ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مسجود الملائکہ بنائے گیا اور ساتھی اللہ تبارک و تعالی زمین پر اپنا اس کو نائب بنانا چاہتا ہے بلکہ اس کا اظہار بھی ملائکہ نے کر دیا ہم تو عبادت میں اتنا آگے ہیں اتنا آگے ہیں کہ لما لما تیری تصویر اور تقدیس کرتے ہیں تیری اطاعت اور انقیاد میں ہماری زندگی گزرتی ہے ہماری ایک حرکت و سکون تیری عبادت اور اطاعت ہے تو گویا کہ نیابت اور خلافت کے ہم حق دار ہیں آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہیں پھر اس کو آپ نے مسجود الملائکہ بنایا ہم سے سیدہ بھی کروایا تو جبکہ آدم کے اندر ہمیں بظاہر کوئی صلاحیت نظر نہیں آتی نہ صرف یہ کہ صلاحیت نظر نہیں آتی بلکہ اس کے اندر تو بہت بڑا عیب بھی موجود ہے اور وہ عیب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر خون ریزی کرے گا دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا کہ آپ زمین میں ایک ایسے شخص کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہے ہیں جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گا جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا جبکہ نائب اور خلیفہ کا مطلب تو یہ تھا کہ عدل قائم کرے دنیا سے ظلم کو مٹائے ظاہر ہے کہ آپ تو دنیا کے اندر ایک آدم کو آدل کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتے ہیں اور جبکہ آدم علیہ السلام کی گھٹی یہ ہے کہ یہ تو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا خون ریزی کرے گا وہاں تو ظلمی ظلم جاری ہوگا وہاں عدل کا کوئی سوال نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں پھر اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہیں تو گویا کہ یہ اعتراض ملائکوں کو بھی ہوا کہ آدم میں آخر کونسی ایسی صلاحیت ہے کونسا ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنا نائب بنایا جا رہا ہے اس کو زمین کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے خلافتِ عرضی اس کو دی جا رہی ہے اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے دیا کہ وَعَلَّمَ آدْمَ الْأَسْمَاكُ اللَّهَا پہلے تو اجمالی جواب دے دیا کہ انی عَلُمُ مَعْلَ تَعْلَمُونَ انسان کے اندر اس آدم کے اندر جو کمال ہے جو اس کے اندر خوبی ہے اس کا مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے میں اس کا خالق ہوں میں نے اس کو تخلیق کیا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا خوبی اور کیا خامی ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے عملی جواب دیا اجمالی جواب دینے کے بعد تفصیلی جواب دیا اور وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ مناظرہ کروا دیا کہ ٹھیک اگر تمہیں اپنی عبادت پر ناز ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی میں سامنے لاتا ہوں تم دونوں آجاؤ میں سوال کروں گا جس نے جواب دے دیا تو معلوم ہے کہ وہ نیابت کا مستحق ہوگا چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا اور ان چیزوں کے نام وہ جو سبق پڑھانا تھا وہ اللہ نے آدم کو بھی پڑھا دیا اور ملائکہ کو بھی پڑھا دیا جب دونوں کو سبق پڑھا دیا جس کا امتحان ہونا تھا اب آدم علیہ السلام سے بھی امتحان لیا جا رہا ہے ملائکہ سے بھی امتحان لیا جا رہا ہے جب ملائکہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا اور ان چیزوں کے نام پوچھے کہ جو چیزوں کے نام یاد کروا رکھے تھے جو بتلائے تھے تو فرشتے اس کا جواب نہیں دے سکے وہ ان چیزوں کی حقیقت ہی نہیں سمجھے جواب کیا دیتے لیکن آدم علیہ السلام سے جیسی اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے خود قرآن کریم میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرفر ہر چیز کے نام بتا دیئے ایک ایک سوال کا جواب دے دیا اس پر ملائکہ حیران ہو گئے اور وہ مان گئے کہا کہ سبحانکہ لا علم دانا الا ما علم تنا اے اللہ تیری ذات واقع پاک ہے کسی کو تیرے بتائیو علم کے بغیر علم نہیں ہو سکتا ہمیں اتنا علم ہوا جو آپ نے ہمیں بتایا لیکن واقعی آپ علیم و حکیم ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اندر واقعی علم کی ایسی استعداد اور صلاحیت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے ایک ایک سوال کا جواب فرفر دے دیا ہے تو معلومہ کہ فضیلت جو انسان کی ہے اس کا مدار علم پر ہے اور علم کی استعداد اللہ تبارک و تعالی نے خود بنی آدم کے اندر رکھی اس علم کی استعداد کی وجہ سے انسان ساری کائنات کا مخدوم نظر آتا ہے اور پھر ایسی علم کی استعداد رکھی ہے کہ انسان کے اندر ہواسے خمسہ ظاہرہ رکھے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ذریعہ علم بنا دیا آنکھوں کو بھی ذریعہ علم بنا دیا کانوں کو ذریعہ علم بنا دیا زبان کو ذریعہ علم بنا دیا ناک کو ذریعہ علم بنا دیا ہاتھ پیر کے چھونے کو ذریعہ علم بنا دیا گویا کہ یہ پانچ ذرائع ایسے ہیں پانچوں ذریعوں میں سے کسی بھی ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے دیکھی جانے والی چیزوں کے علم دیکھ کر حاصل کرتا ہے سنی جانے والی چیزوں کے علم سن کر حاصل کرتا ہے بولی جانے والی چیزوں کے علم بول کر حاصل کرتا ہے سنگی جانے والی چیزوں کے علم سون کر حاصل کرتا ہے چھوئی جانے والی چیزوں کے علم چھو کر حاصل کرتا ہے تو گویا کہ اظہار کا پورا سرابہ اللہ تعالیٰ نے طالب علم بنا دیا اور نہ صرف طالب علم بنا دیا بلکہ طالب علم کی جستجو بھی اس کے اندر رکھ دی ہے اس کے اندر اس کا شوق بھی رکھ دیا کہ علم کو حاصل کرے نئی سے نئی انفرمیشن حاصل کرے نئی سے نئی خبر اس کو پتا ہونی چاہیے یہی وجہ کہ انسان صبح اٹھتے ہی خبرنامہ کھول کے دیکھتا ہے اخبار کھول کے دیکھتا ہے نئی کتاب اٹھا کے دیکھتا ہے کسی کی بات سنتا ہے تو مقصد کیا کہ نئی خبر ڈھوننا چاہتا ہے نئی جستجو اس کے اندر پیدا کر رکھی ہے اسی ذریعے سے انسان اپنے علم کو حاصل کرنے کی کوشی کرتا رہتا ہے اگر ایک ڈگری حاصل کر لی تو دوسری ڈگری حاصل کرتا ہے ایک منزل علم کی حاصل کر لی اگلی منزل کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے مقصد یہ ہے کیونکہ مدار اس کا علم پر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علم کی جستجو کو بڑھاتی رہتے ہیں اور یہ مرتے دم تک علم حاصل کر کر کہ اپنی منزل کو تیہ کرتا رہتا ہے